بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بھائی محمد قبی برائی نرسی فارم کے چینل سے امید کرتا ہوں سب بین بھائی خیر و حفیت سے تھندوست ہوں گے، صحت مند ہوں گے اور اچھے چیز اپنے کاموں میں بیزی ہوں گے تو کل نیا سٹراک آیا تھا تھوڑا سا اس کو آپ کو ویزٹ کرائیں گے اور پھر ہم اپنے ٹاپے کی طرف آئیں گے تو یہ ہودل پھولی بلومنگ پہ تھا تو میں نے کہا چلو اس کا بھی نظارہ کروا دیں یہ میرے ہودل کے پودے ہیں مدر پلانٹس ہیں بیترین پھولے سے بڑے ہوئے ہیں اپنے پلانٹ مانگویا تھا میں سٹاک میں یہ آیا ہے یہ والا ڈرائی سینہ آیا ہے اس کے بعد یہ لیڈی پاوم آیا ہے یہ اصل ٹاپک ہے ہمارا بنانا پاوم ابھی اس پہ ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ ایروکیریا کے ٹریز بھی آئے ہیں ساتھ میں پریسمس ٹری یہ کچھ پودے میں نے بڑے پتے والے منی پلانٹ کے منگوائے ہیں بگ لیف منی پلانٹ آیا ہے پہلے میرے پاس تھی دوسری ورائٹی تھی تو آگ یہ بگ لیف منگوائی ہے اس طرح مکس ورائٹیز آئی ہے کافی زیادہ آئی ہے بلکہ یہ سنیک پلانٹ کی ورائٹی منگوائی تھی یہ والی یہ اصل چیز جو دکھانی تھی پنیریاں آنی شروع ہو گئی ہیں سردی کی یہ اب بھی ازیلی آویل ہے ہمارے پاس تو اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپر کی طرف تو یہ ہے بنانا پام جس کا جب میں نے آپ کو بتانا ہے ڈیٹیل کے اندر جا کر بنانا پام بنانا پھل والے پودے ہی سے نکالا گیا ہے اسی لیے اس کا نام بنانا پام ہے اور اسی کی طرح اس کے بگ لیف بڑے بڑے پتے ہیں لیکن اس کا اوپر بنانا پھل پودے کی طرح جو بنانا والا پودہ اس کی طرح پھل نہیں آتا لیکن اس پر پھول آتے ہیں تو کیونکہ پام کی ورائٹی ہے پام کی ورائٹی میں پھول بھی کم ہی آتے ہیں لیکن اس پر پھر بھی آتے ہیں تو اسے بنانا پام کہتے ہیں تو اب ہم اس کی ڈیٹیل میں بتائیں گے آپ کو یہ چھتری نمہ پودہ ہے جیسے مور اپنے پر پھلاتا ہے اس طرح یہ اس نے اپنے پتے پھلائے ہوئے ہیں یہ آپ کو کلیلی نظر آ رہا ہوگا کہ اس نے کس طرح اپنے پتے پھلائے ہوئے ہیں یہ تو چھوٹا پودہ بیسمال ہے بارہ انچ کے پارٹ میں بڑا پودہ دیکھیں پھر آپ کو پتا چلیں بڑا ہوتا جاتا ہے ویسے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اس کے پتوں کے اندر بہترین ڈیزائننگ ہوتی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے پتوں کے اندر بہترین ڈیزائننگ ہے آپ اسے آؤٹڈور بھی لگا سکتے ہیں اور اندر بھی لگا سکتے ہیں آؤٹڈور پہ پام کی ورائٹی آپ کو آؤٹڈور سے لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ پام ہی ہے تو یہ چالی سے پنتالی ڈگری ٹمپریچر پر ایزیلی سروائیو کر جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ آؤٹڈور نیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اندر لگا دیں لیکن اندر کا یہ ہوگا کہ آپ کو پندہ سے بیس دن بعد دیکھ دفعہ اسے دھوپ لگوانی پڑے گی ایک دن کے لئے اسے دھوپ میں رکھنا پڑے گا کیونکہ دھوپ لازمی ہے اس کے لئے اس کی گروت کی بات کریں تو اس کو کیسے تیار کی جاتا ہے کیا کلم سے تیار کی جاتا ہے یہ سیڈ اس کے آتے ہیں کیا ہوتا ہے تو جیسے بھائی کیلے کپودے کی روٹس ہوتی ہیں پبز ہوتی ہیں اس کی جڑوں کو آگے لگایا جاتا ہے اس طرح یہ بھی پبز دیتا ہے روٹس سے مطلب بچے نکلتے ہیں ان بچوں کو پھر حملہ حدہ کرتے ہیں سیبرٹ کر کے ان کو آگے بڑھاتے ہیں اس طرح اس کی گروت کا پروسیجر ہے اس کی کٹنگ وغیرہ کچھ نہیں ہوتی کلم کچھ نہیں ہوتی یہ اکثر پتے جو خوشک ہو جاتے ہیں جیسے یہ نیچے والا پتہ خوشک ہو رہا ہے اسٹا اسٹا ان کو ہمیں کٹ کرتے رہنا چاہیے اگاہے بگائے جب خوشک ہو کٹ دینے چاہیے پھر نیا پتہ آتا رہتا ہے اس طرح پول آتے ہیں لیکن پول بہت دیر سے آتے ہیں مطلب پانچ دس سال بعد جب بڑا پودا بن جاتا ہے تو تب آتے ہیں اور یہ آٹھ سے دس فورٹ آئٹ آئٹ کر جاتا ہے پانچ سات سال میں تو آٹھ سے دس فورٹ آئٹ کرتا ہے جیسے جیسے آئٹ بڑھتی جاتی ہے ویسے جیسے فلاورنگ کی تداد بھی بڑھتی جاتی ہے دیر سے ہیں لیکن ان کا کلر بہت خوبصورت ہوتا ہے اس کی پانی پر بات کریں تو اس کو پانی بھائی یہ پانی کا بہت مطلب کیر مانگتا ہے پانی کے سلسلے میں آپ اسے ڈیلی پانی دیں پانی نہیں دیں گے تو یہ تھوڑا سا ڈاؤن فیلڈ کرے گا لہٰذا اسے پانی کی کمی نہ نہیں دیا کریں انڈر وارٹنگ کو یہ بالکل پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اور وارٹنگ کو پسند کرتا آپ اس کو ڈیلی بیس پر پانی دے سکتے ہیں تو اس کی خواد پر بات کریں تو اس کو نارمال خواد کی ضرورت ہوتی ہے اتنی زیادہ خواد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ یوریا وغیرہ نہ دیں یوریا جلد آتی ہے اگر یہ ہاتھ میں ہے تو تھوڑی بہت اسے گوبر دے دیا کریں گوبر اس کو کچھ نہیں کہتی اس کو دیکھو گوبر ضروری ہے اگر آپ کے پاس گوبر نہیں ہے تو پھر آپ ڈیلی پی پوٹاش یا کیلشن وغیرہ دے دیا کریں تو اور کبھی کبھار اس کے اوپر نیمائل کا سپریہ کر دیا کریں اس سے سوڑا سا پتہ گرینش ہو جاتا ہے خوبصورتی آتی ہے خواد وغیرہ سے اور سپریہ سے اس کے علاوہ اور کوئی خواد نہ دیں دوسری اگر جوریا وغیرہ دیں گے تو پھر اس سے پودا مر جاتا ہے فنگس وغیرہ کا ٹیک ہو جاتا ہے اور اس کے پتے لیے خوش کو نہ شروع ہو جاتا ہے اس کو آپ آپارٹ میں بھی لگا سکتے ہیں زمین میں بھی لگا سکتے ہیں یہ ایک پودا بڑا بنتا ہے اب اس کی سوئل پر بات کریں تو اس کے لیے بھل نیر والی بھل ہو مٹیر نیر والی جو نیروں سے نکال لی جاتی ہے رہے تو کوکو پیٹ وغیرہ ہو تو یہ ہو اس کے بعد پھر مطلب اس کو پارٹ میں لگانا ہے تو وہ اس کی فیلنگ کریں اگر زمین میں لگانا ہے تو گڑا کھو اس کے اندر فیل کر کے ہلکے لیول میں تو پھر اس کے اندر پودا لگائیں اس میں پودا بہتر سے روٹس اس کی ڈیویلپ ہوتی ہیں جیسے روٹس ڈیویلپ ہوں گی ویسے پودا ایسی لی اوپر کو سروائیو کرے گا ایک بہترین اورنا مینٹل پرانٹہ یہ بھی مارکٹ میں نیا ہے تھوڑا سے اسی لیے کاشٹلی ہے ہستہ ہستہ جیسے جیسے یہ بچے دے گا تو مارکٹ میں بھی اس کی زیادہ سے زیادہ عمد ہو جائے گی اور پھر یہ ہستہ ہستہ سستہ ہو جائے گا تو یہ کیا آج کی ہماری ویڈیو یہ بنانا پاہم کے اوپر انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی ملیں گے انشاءاللہ کل نئے ویڈیو کے ساتھ تو جن بھائیوں نے ابھی تک چینل سبکرائب نہیں کیا بیل آئیکن پریس کر دیں تک کہہر نئے جانے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو آپ کا بھائی محمد کو بہت دعاوں میں یاد رکھنا